اب ایکی بڑی خبر کورٹ کے فیصلے سے ناراج مسلم پکس مولانا عبدالباطین نومانی نے کہہ دی یہ بات مفتی سہر عبدالباطین نومانی نے سکروار کو مسلم سمودائے کے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ گیانواپی کے معاملے میں عدالتی فیصلے سے مایوس نہ ہو اور اللہ پر بھروسہ رکھے یقیناً ان کی جیت ہوگی وہ جمعے کی نماج کے بعد گیانواپی میں پہنچے نماجیوں کو سمبودت کر رہے تھے نماجیوں کو خدوے کے دوران مفتی سہر عبدالباطین نومانی نے یہ کہا کہ یہ سچ ہے کہ آج عدالتی فیصلہ ہمارے خلاف ہے اور ہم اس کے اتفاق نہیں کرتے رکھتے اس کے لیے آگے بھی قانونی لڑائی لڑتے رہیں گے اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ اس نراس جنک فیصلے سے وہ مایوس نہ ہو اور اللہ کی طاقت اسلام کی طاقت پر بھروسہ رکھے وہ ہے سب دیکھ رہا ہے مفتی سہر عبدالباطین نومانی نے کہا کہ یقیناً آخرت میں جیت حق اور انصاف کی ہوتی ہے اس لیے سبھی کو قرآن سریح میں اللہ تعالیٰ دوارہ کہی گئی باتوں پر بھروسہ رکھیں اور اپنے کرتار دین اسلام کی علم کی روسنی سے آباد رکھیں سبر سے کام لینا لیں مفتی سہر عبدالباطین نومانی سبھی لوگوں سے سبر سے کام لینے کے لیے گجارش کر رہے ہیں اور کوئی ایسی پرکریاں نہیں دینی چاہیے جس سے امن و امان کے ماحول پر کوئی اثر پڑے ہاں حق اور انصاف کی جیت کے لیے سبھی کو پانچو وقت کی نماز اور اپنی دینی فضیل فضیات کی آپ پابندی پوری کڑائی سے کرنی چاہیے جاگرڑ کی ریپورٹ